بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل پہ قرآن مقدس پڑھنا ایپ اگر آتا ہے اس کو ڈاؤنلوڈنگ کر لیتے ہیں پھر اس پہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ضروری مسائل وہ مسائل شاید کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو آپ یہ مسائل جانتے نہ ہو وہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا بہت ضروری ہے اسی لئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ صحیح مسئلے کا علم انہیں بھی ہو سکے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایپ ڈاؤنلوڈنگ کر کے قرآن پڑھنا موبائل پہ بالکل جائز ہے بلا کراہت کوئی حرج نہیں ہے کوئی قباہت نہیں ہے آپ موبائل پہ ایپ ڈاؤنلوڈنگ کر کے موبائل سے قرآن پڑھ سکتے ہیں سواب ملے گا کوئی حرج نہیں پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ یہ ہے جب آپ موبائل پہ قرآن کا ایپ کھول لیں گے آن ہو جائے گا قرآن کی آیتیں نظر آنے لگیں گی اب آپ کے لئے وضو سے ہونا ضروری ہے بغیر وضو کے آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے ایسے ہی جس موبائل پہ قرآن کا ایپ ہو اور وہ ایپ آن ہو اس کی آیتیں قرآن کی آیتیں نظر آ رہی ہوں قرآن کا ایپ کھول دیا گیا ہو سکرین پہ قرآن کھلا ہوا ہو موبائل کے اب اس موبائل کو بھی بطور احتیاط کے یہی فتوہ دیا جاتا ہے کہ اس موبائل کو بھی آپ بغیر وضو کے اس وقت نہیں چھویں ہاں اگر موبائل کا ایپ ڈاؤنلوڈنگ تو ہے انسٹل کیا ہوا ہے لیکن ابھی بند ہے اس کو کھولے نہیں ہے اپلیکیسن آن نہیں ہے تو آپ بغیر وضو کے بھی موبائل کو چھو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وضو سے ہونا ضروری ہے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے اسی لئے یاد رکھئے گا قرآن کو چھونے کے لئے باوضو بہت ضروری ہے ورنہ گناہ ملے گا آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کا ایپ کھلا ہوا ہے سکرین پہ قرآن کی آیتیں نظر آ رہی ہیں آپ ان کو بیت الخلا لے کر نہیں جا سکتے پیشاب کے لئے پیخانے کے لئے استنجا وغیرہ کے لئے نہیں جا سکتے موبائل کو لے کر اگر وہ بند ہے ایپ کھلا ہوا ہے لیکن سکرین بند کر دیا ہے لائٹ بند ہے قرآن کے آیتیں نظر نہیں آ رہی ہے سکرین پہ تو اب اس کو آپ جیب پہ لے کر جا سکتے ہیں موبائل کو کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ بہت باریک باریک میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد اگر موبائل چلاتے وقت ایک چیز یہاں یہ بھی یاد رکھے گا یہ تو قرآن کے ایپ کو بیت الخلا لے کر جانے کے بارے میں اس کے علاوہ جو عام طور پہ مسئلہ جانتے نہیں ہے ایک مسئلہ وہ بتا رہا ہوں آپ کو آپ موبائل چلا رہے ہیں فیس بک چلا رہے ہیں ورسپ چلا رہے ہیں یا کوئی اور دوسرا سوسیل میڈیا وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں اس پہ کچھ حدیثیں آتی ہیں کچھ اچھی اچھی باتیں آتی ہیں اردو پہ ہندی پہ کچھ بھی ہو بیچ بیچ میں قرآن کی آیت آ جاتی ہے قرآن کی آیتیں اس میں نظر آ جاتی ہیں آپ ان کو تو چھو سکتے ہیں جو سائٹ پہ اردو وغیرہ پہ لکھے ہیں یا ترجمہ لکھا ہے موبائل کو آپ چھو سکتے ہیں لیکن اگر وہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے جس جگہ اس آیت کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بنا وضو کے وضو کا ہونا ضروری ہے جب آیت کو آپ چھویں گے ایک آپ پوشٹ پڑھ رہے ہیں اردو پہ پوشٹ لکھا ہے یا ہندی پہ لکھا ہے انگلیس پہ لکھا ہے بیچ میں دو تین قرآن کی آیت دے دیا ہے اب جو آیت ہے اس آیت کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بنا وضو کے وضو کا ہونا ضروری ہے ورنہ گناہ ملے گا ہاں موبائل کو چھو سکتے ہیں پوشٹ کو آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس جگہ کو جہاں قرآن لکھا ہوا ہے اس کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے یہ مسائل میں نے کچھ ذکر کی ہیں ایک اور مسئلہ کیونکہ میں تمام مسائل ہی حل کر دیتا ہوں کچھ ضروری ضروری جو ہیں موبائل کا ایپ اگر آپ رکھے ہوئے ہیں جو ہے موبائل پہ قرآن کا ایپ قرآن کا ایپ موبائل پہ رکھے ہوئے ہیں اگر وہ بند ہے تو آپ اس کو بالکل جیب میں نیچے والے جیب میں جو پیٹ کے جو جیب ہوتے ہیں وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں پیچھے والے طرف بھی رکھ سکتے ہیں اگر وہ بند ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے لیکن اگر وہ ایپ انسٹل ہو اور آن ہو قرآن کی آیتیں نظر آ رہی ہوں اگر نظر نہیں آ رہی ہے یا انسٹل ہے آن ہے لیکن سکرین آف ہے ابھی اس میں آیت نظر نہیں آ رہی ہے لائٹ بند ہے موبائل کی تو آپ اس کو پیچھے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر وہ کھلا ہوا ہو اگر وہ آن ہو قرآن کی آیت نظر آ رہی ہو اب آپ اس کو نیچے والے جیب میں نہیں رکھ سکتے پیچھے والے جیب میں تو پھر بے عدبی ہے نیچے والے جیب میں سائیڈ والے جیب سے بھی احتیاط کریں ہاں اوپر رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور اگر کھلا ہوا وہ پیچھے رکھیں گے تو پھر بیعد بھی ہے گناہ ملے گا آپ کو اسی لئے یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا میرے لئے بہت ضروری تھے اسی لئے ان باتوں کو آپ اپنے دوستوں تک اور جو موبائل وغیرہ استعمال اکثر حضرات موبائل استعمال کرتے ہیں ان تک بھی پہنچائیں شیئر کر کے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کے لئے ضروری ہے تاکہ مسئلہ مسائل کا ضروری علم تمام حضرات کو ہو سکے نئے سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں اگر وہاں جب آپ نئے دیا جا سکا کسی وجہ سے وقت کی قلت کی وجہ سے تو کال کر سکتے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں